دیہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آگاز ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک کٹیشن سے کروں گا وہ کہتے ہیں کہ من بیش ترس ہمیں از شدن عمر ساتھ میں ترس ہوں میں سب سے بھر کے عمر ساتھ بننے سے ڈرتا ہوں ڈاکٹر علی شریعتی کربلا کے واقعے کے تین اہم کرداروں پر روچنے ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا کردار حسین ابن علی جس نے باطل اور ظالم کے آگے بیعت نہیں کی جس نے اپنے صحابہ اور اپنی اولاد کو قربان کر دی اور خود بھی خدا کی راہ میں قربان ہو گئے دوسرا کردار یزید کا جس نے طاقت اور دولت کے نشے کے اندر اہد اور بدر کے بدلے لینے پر طلا ہوا ہے جس کو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں بدلے کے لئے اتنا زیادہ وہ موٹیویٹڈ ہے کہ اس نے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے رسول کی امت کو اس نے شہید کر دیا تیسرا کردار عمر سعید عمر سعید آٹھ محرم تک کنفیوز ہے شک میں ہے اور اس کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ حسین کے ساتھ جائے یا یزید کے ساتھ وہ خدا کو بھی چاہتا ہے اور خورما بھی چاہتا ہے نیک نامی بھی چاہتا ہے اور نفس کے پیچھے بھاگنا بھی چاہتا ہے وہ شاہر رئی پہ حکومت بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کو راضی بھی رکھنا چاہتا ہے عمر سعید کربلا کی واقعے کے اندر وہ شخصیت ہے جو کچھ بھی حاصل نہ کر پایا اس کا ہاتھ خالی رہا ہم معمولی لوگ حسین جیسی پروکار شخصیت رکھنے کے لئے کوشش بھی نہیں کرتے ہم یزید جیسی ظلم اور بربریت جیسا رویہ بھی نہیں رکھتے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پر رہے ہیں ہم سب کے اندر ایک چاپلوس ناکام اور موقع پرست عمر سعید موجود ہے چوبیس محرم چوبیس محرم جو گزر گئے ہیں میری زندگی کے میں نے کتنی دفعہ اس نے اپنے اندر اس عمر سعید کو ماننے کی کوشش کی اور اپنے اندر اس حسین کے کردار کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہم سب کیا ایسا تو نہیں حسین کا ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہم عمر سعید کے ساتھ کشتی پر سوار ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر اس عمر سعید کو ختم کر دیں اور حسین کے کافلے کے ساتھ شریک ہو جائیں لیکن اگر ہم اس کافلے میں شریک ہونے کی اتنی اہلیت بھی نہیں رکھتے تو کم از کم ہم زہر ابن کین کی طرح مولا حسین کے کافلے کے نزدیک اپنا پراؤ کر لیں وہاں پر اپنا خیمہ لگا لیں تاکہ کبھی نہ کبھی امام حسین علیہ السلام ہمیں آواز دے کے بولا لیں اور ہمیں اپنے کافلے میں شریک کر لیں اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو بھی اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کے کردار سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ